اللہ لوگ تھے نیک آدمی تھے مرتضی تھے عثمان زنورین تھے فاروق عاظم تھے چھوڑیے جی ساری امتوں کا سردار ابو بکر تھا چار پائی آگئی چار پائی آگئی چلو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چار پائی آگئی صفیں درست ہوگئیں جنازہ پڑھا جانے لگا مجھے ایک بات کا جواب دیجئے کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا کہ نہیں بولیے پڑھا گیا اسی طرح یا بزرگوں کے جنازہ پڑھنے کا کوئی اور طریقہ ہے چار تکبیریں اسی طرح نیت اسی طرح تکبیریں اسی طرح چار پائی سامنے تو پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا جنازہ آگیا صفیں درست ہوگئیں امام مسلح پہ آیا عیدگاہ ساری بھر گئی بڑے نیک آدمی تھے بڑے سالے آدمی تھے بڑے لوگ ان کے مرید تھے چہنے والے تھے وہ سارے پہنچ گئے مولانا آگے آگے مسلح پہ آگے چار پائی سامنے مولانا نے لوگوں سے کہا اور نیت سنو تسی نمے نمے مسلمان ہو یوں نیت سنو لوگوں نے کہا جی سنائے نیت کس طرح نیت کرنی ہے اب مولانا نیت سنانے لگے سامنے پیر آنے پیر کے جنازہ پڑھا ہوا ہے مولانا کہنے لگے چار تکبیر نماز جنازہ سنا واسطہ اللہ کے درود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا واسطے حاضر اس جنہ دے دعا واسطے حاضر اس جنہ دے کیسے نیت باندیں گے بولو بولو کیسے نیت باندیں گے دعا واسطے حاضر آجتے تو بھی میت کیا چھڑے کل ساڑھے گاٹے لگ جائیں گا بزرگنوں میت کہنے نے جی بزرگنوں میت کہنے نے جی آج تو تو بھی کہہ رہا ہے دعا واسطے حاضر یہاں جنازہ ہوا تو وہ بزرگ تھے تو جو اعلان کرنے لگا تو وہ میت کہتا تو لوگ کہتے تو اسی میت کہہ رہے ہو وہ کہنے لگا دعا واسطے حاضر زیاء الامت کے بزرگوں کا یعنی لقب لے لیا اس نے لقب میں نے کہا یہاں باہر تو تو چکر چلا کے اندر چلا گیا میت نہیں کہا ذرا اندر وار تکبیر ہو گئی سنا ہو گئی دوسری تکبیر ہو گئی جنازہ ہو گئی درود ہو گئی دعا پڑھنے لگے دعا پڑھتے ہوئے کہا اللہم مغفر لے ہینا وہینا اللہم مغفر لے ہینا وہینا یا اللہ ساڑے زندیاں نو ماف کر جو نے پچھے کھلوتے نے ساڑے زندیاں نو ماف کر جو اگے پہ اللہم مغفر لے ہینا اللہم مغفر لے ہینا اللہ نے فرمایا مجھے پکارو ہر چیز کا مالک میں پکارے سننے والوں میں تو صراطِ مستقیم کون سا رستہ بنا انامت علیہم کا سارے نبیوں کا اور نبیوں کا راہ کیا تھا مسئیبت میں کس کو پکارنا تو آئیے نہ صورت فاتحہ میں میں تو قرآن کا طالب علم ہوں آئیے نہ ایک مرتبہ صورت فاتحہ میں صورت فاتحہ صراطِ مستقیم کو بیان کر رہی ہے ایا کنابودو ہم عبادت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی سجدہ کرتے ہیں تو صرف اللہ کا نظر دیتے ہیں تو صرف اللہ کی نیاز دیتے ہیں تو صرف اللہ کی تواف کرتے ہیں تو صرف اللہ کے گھر کا مشکل کشاہ مانتے ہیں تو صرف اللہ کو حاجت رواہ مانتے ہیں تو صرف اللہ کو عالم الگائم مانتے ہیں تو صرف اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو صرف اللہ کو نافع و ظاہر مانتے ہیں تو صرف اللہ کو موتی و مانے مانتے ہیں تو صرف اللہ کو معز و مزل مانتے ہیں تو صرف اللہ کو سمیع و علی مانتے ہیں تو سراتِ مستقیم کی تشریح فاتحہ کے اندر موجود ہے ایاکا نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدل مانتے ہیں یہ تیری ہی عبادت کرنا اور تجھ ہی سے مدل مانگنا یہ تیرا ہی سجدہ کرنا تجھے ہی پکارنا تیرے نام کی نظر و نیاز دینا تیرے نام کی دوہائیاں دینا تیرے گھر کا تواف کرنا تجھ سے مرادیں مانگنا یا اللہ یہ جو رستہ ہے نا اہدن السراط مستقیم کون سا رستہ ایہا کا نابدو والا جس رستے میں عبادت ہوگی تو صرف کس کی جس رستے میں پکار ہوگی تو صرف کس کی یہ رستہ کون سا رستہ ہے انامتا علیہم یہ رستہ نبیوں والا یہ رستہ ولیوں والا یہ رستہ بزرگان دین والا یہ رستہ شہداء والا یہ رستہ صدیقین والا یہ رستہ حضرت علی والا یہ رستہ حضرت حسین والا یہ رستہ حضرت حسن والا یہ رستہ حضرت علی والا یہ رستہ حضرت جعفر صادق والا یہ رستہ محمد باکر والا یہ رستہ زین العابدین والا یہ رستہ شیخ عبدالقادر جیلانی والا کہو کہو یہ رستہ سلطان باہو والا یہ رستہ شاہ رکن عالم والا مہین الدین چشتی والا یہ رستہ باجزید بستامی والا یہ رستہ بزرگان دین والا صالحین والا شیخ عبدالقادر جیلانی پیرے پیران رحمت اللہ علیہ اپنے بیتے سے کہتے ہیں بیتا اگر تو گھوڑے پہ جا رہا ہو تیرے شاگرد ساتھ ہو نوکر ساتھ ہو تیرا چابک گھوڑے سے گر جائے یہ چابک اٹھانے کا سوال بھی کسی سے نہیں کرنا یہ بھی کس سے مانگنا ہے یہ بھی کس سے مانگنا ہے کیوں بھئی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین اور فطول غیم میں یہی سبق نہیں دیا کہ پکار اور عبادت اور سجدے کے لائے کہتے کون ہے اٹھائیے کشف المحجوب بزرگوں کی کتابیں اٹھائیے اولیاء اللہ کی کتابیں اٹھائیے اولیاء اللہ کی تعلیم یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعلیم یہ تھی کہ عبادت و پکار کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے یہی ہے سرات یہی ہے اولیاء اللہ کا رستہ اسی پہ صحابہ چلے تھے اسی پہ صحابہ نے بدر گزاری عود گزاری نبی پاک نے بدر کے میدان میں پکارا تھا تو کس کو تھک گئے ہو ہولے جائے نہیں آکھیں یہ تو کوئی ختم ہونے والا سلسلہ ہی نہیں ہر جمعہ اٹھارہ بلاغ بار ہی بار اس قرآن کی ڈبیہ کو جب کھولو نئی کستوری کی محک محسوس ہو اس قرآن کا اس قرآن کا نور اس کی برکت اس کی خشبو اس کی محک اس کی کستوری اس کا عمبر اس کی محک وہ یتیم بچارے کیا جانے جنہیں لہو دعوت الحق کا مانا ہی نہ آتا ان یتیموں بچاروں کو کیا پتا ہے قرآن کیا ہے جنہوں نے لہو دعوت الحق کا مانا غلط کیا ہوں اسی کے لئے لہو دعوت الحق کا مانا کیا حق دی تبلیغ صبحان اللہ صدقے جاؤں تو اڑے علم تھے بھائی صدقے جاؤں تمہارے علم کے اور صدقے جاؤں جن لوگوں نے تمہاری کتابوں پہ تعییدی دستخط کیے وہ بڑے بڑے بزرگوں نے فاضلین دوبند نے تمہاری کتابوں پہ دستخط کیے تو ہڑے تے بھی صدقے تو ہڑے بزرگوں سے بھی صدقے اردو کا محاورہ ہے چھوٹے میاں تو چھوٹے بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں صبحان اللہ میں کہتا ہوں چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں صبحان اللہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں صبحان اللہ اور جن لوگوں کو لہو دعوت الحق کا مانا نہیں آتا اے لہو دعوت الحق کا میں نے اسی اللہ کی ہے پکار سچی لہو دعوت الحق کا کیا میں نے اسی اللہ کی ہے پکار سچی پکار نہ ہے تو سچ پکار کس کی جن بچاروں کو لہو دعوت الحق کا مانا نہیں آتا انہیں کیا پتا ہے قرآن کیا ہوتا ہے وہ ہمیں تانے دیتے ہیں بلکہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں درست شروع کر دینے درست قرآن کھول کے بیجان دینے درست 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 میں کہتا ہوں سردے راوے سے درست درست انشاءاللہ ایتران کا وقت ہی ہے آئی دیکھا آپ نے آئی دیکھا ہم نے ہمارے دوستوں کی محنت ہے یہ ہمارے تنویر صاحب ہیں سب سے زیادہ محنت ان کی ہے ان کے لئے دعا کرو اللہ ان کے علم میں عمر میں کاروبار میں مستقبل میں گھر بار میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے بری محنت کی اور دوسرے دوستیں ہمارے بزرگ ہیں بزرگوں کا نام لے رہا ہوں کئی بزرگ نراض ہی نہ ہو جائیں وہ ہمارے سلکے کے امیر ہیں بری محنتیں ہمارے دوستوں کی دکانباروں کی یہاں کے تاجروں کی اتنی اتعداد میں ایک ایسے آدمی کو سننے کے لئے لوگ آگئے ہیں جو ہر جمعہ بھی پڑھاتا ہے پھر مگرے کے بعد درست بھی دیتا ہے ہر افتے اس کو سنتے ہیں لوگ یہ ہے ہمارے مخالفین کو تکلیف وہ کہتے ہیں اسی ایڈے ایڈے وڈے جلسے ایڈے ایڈے اشتہار باروں مولوی انہاں مولوی ہیں دیئے پنچ پنچ ہزار فیصہ ساڑے کل دو سو بندے جمع نہیں ہوندے اے درست قرآن دا نعرہ لاندہ تھے دنیا پیچھے لگ جند میں نے کہا یہ میرے پیچھے نہیں لگتی ہے یہ قرآن کی برکتیں ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے یہ قرآن کھنچتا ہے کتابِ خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی قرآن تقدیریں بدلتا ہے